اب نواز لیکم اس بات کا اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو احساس ہو چکا ہے کہ وہ عوام میں مقمولیت کھو چکی ہے آپ یہ دیکھ لیں ابھی ریسنٹ جو گیلپ کا سربت تھا اس میں آپ کے سامنے سب کچھ آ گیا کہ پی ٹی آئی اور امدان خان صاحب کہاں کھڑے اور باقی جماعتیں اور باقی پولیٹیشن کہاں پہ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گروجیت میں چھوٹا سا الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ تمام جتنی بھی ریاستی رکافتیں تھیں اس کے باوجود جو ہے وہ ہی اسی شخص کا بیٹا جس کو جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیدنس سے نکالا گیا وہ جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے یہ ایک الازہ بات ہے جیسے کہ خان صاحب نے پہلے بات کی کہ کون مانتا ہے یہاں عدالتوں کو کون مانتا ہے یہاں آئین کو کون مانتا ہے یہاں قانون کو کہ وہ اس الیکشن کا جو ہے ریجنل ٹروپ لیا گیا تو بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اور میں یہ بھی کہوں گا کہ باقی ساری جماعتوں کو بھی یہ اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ ان کو وہ جو ہے عوام میں مقبولیت ان کی نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کنفیوز ہیں کنفیوز ان دی سنس کے آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب وہاں سے بیانیاں دیتے ہیں کہ وہ ان ججوں اور جرمیلوں کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے اعتصاب کے بغیر جو ہے وہ معاشی ترقی کا سفر ہو ہی نہیں سکتا مزے کی بات ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی ترقی جو ہے وہ وہ مشروط ہے ان ججز اور ان جرمیلوں کا ان کے اعتصاب کے ساتھ جنہوں نے ان کو نکالا تھا پھر پھر جو ہے ان کے چھوٹے وہاں ہی آتے ہیں اور پھر ان کی پارٹی کے دیگر جو نیران ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ انتقامی سیاست کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے اور وہ شاید ان کو یہ پیغام پہنچ گیا ہے اور پاکستان میں طاقت کس کے پاس ہے اور یہی بات جو جو یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے ایک کنوکٹک شرس کو جو ہے وہ ملک سے باہر جانے دیا گیا یہی پی ٹی آئی جو ہے اور یہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین جو ہے وہ امران خان صاحب کو لادلہ کہتی رہی ان کو سیلیکٹڈ کہتا ہے کہتی رہی لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں جو صحیح لادلہ ہے وہ تو نواز شریف صاحب تھا جنس کو جو ایک کنوکٹک شخص پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک شخص جو کنوکٹک ہے جو اپنی جیل ترم پوری کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ سٹام پیپر پہ باہر جانے دیا جاتا ہے اور کچھ سپنوں کے لیے جانے بھی آجاتا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھا ہے تب سے اب تک تو اب جو 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 رہاں صاحب نے بات کی بلکل ٹھیک ہے کہ وہ اگر وہ مثال موجود ہے تو ان کو جو ہے وہ زمانت جو ہے اس پہ وہ واپس ہی آ سکتے جو مسلملیک نواز ہے اس کا بیانیاں کچھ نہیں ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک نومک ریوائیول جیسے کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے ان کے بڑے تعلقات ہیں بڑے اپنے ذاتی تعلقات ہیں تو ایک بات میرے خام میں ٹھیک ہے نویز صاحب آپ نہیں ٹھا گیا ہے چونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا آپ سب کا بہت شکریہ آج کے ایک سپر سے تاہیں فیڈباک بھیجئے گا خیال اکھلا